تو ہیلو فرنس گوڈ مارننگ تو میری گوڈ مارننگ ہو چکی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ سب کی گوڈ مارننگ ہو چکی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں آج میں نا اگدم نھا دوکے فٹ ہو گئی ہوں فٹا فٹ سے اور آج پتہ ہے تھوڑا جلدی نہیں اٹھی ہو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ آج نا بڑے بیٹے کی تھوڑا سا چھٹی تھی تو کیا ہوتا ہے نا کی ایک دن سونے کو ملتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اور پتہ ہے ناستہ کا ٹائم بھی مطلب ٹائم ہو چکا تھا تو ناستہ نہیں بن پایا تھا تو میں نے سوچا کچھ اور ہی کر دیتی ہوں ہلکا فلکا کچھ بنا دیتی ہوں تو اس لیے میں نے سب سے پہلے پہلے میں نے دال چڑھانے کے لیے رکھ دی کیونکہ کیا ہے نا کی چھوٹے بیٹے کے لیے دال ضروری رہتا ہے وہ ابھی نا بہت پورا دال چاول ایسے کر کے نہیں کھا پاتا ہے دال بن جاتی ہے تو یا تو روٹی بنا لو یا تو ایسی بھی دال پلا تو دال بہت فائدہ کرتی ہے بچوں کو جیسے میں نے فٹ افٹ سے دال رکھ دی اور کیونکہ اور سب کے لیے بھی تھوڑا ناستہ ضروری تھا کسی نے کچھ کھایا نہیں تھا بھوک لگ جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے فٹ افٹ سے بھی چائے رکھی کیونکہ ابھی ٹائم زیادہ ہو چکا تھا تو میں کچھ اور بناتی تو پھر کھانے کا ٹائم لیٹ ہو جاتا تو اس لیے میں نے چائے بنائی اور رسک آپ سب کو پتا ہوگا نا کی رسک رسک کو چائے کھا کے سب تھوڑی دیر ہو جاتا اور تھوڑی دیر بعد میں کھانا ریڈی کر دیتی تو اس لیے پھر میں نے آج کچھ ایکسٹرہ ناستے میں نہیں بنایا اور کیا ہوتا ہے نا کی کام کرتے کرتے یہ ہے میرا چھوٹا بیٹا جو میں کہتی ہوں نا بہت پریشان کرتا ہے وہ آ گیا اور اس کو پتا ہے میں جب بھی کچھن میں کام کرتے دیکھوں گی تو سب سے پہلا وہ کیا بولو کہ گو دی مطلب اس کو گو دی لو اور دیکھو نا میں چائے میں شوگر ڈال لی ہوں اس کو نا جب بھی مطلب دیکھتا ہے سگر میں بنا رہی ہو گی کچھ بھی بنا رہے ہو اگر شوگر دیکھ لیتا ہے پھر اس کو کھانا رہتا ہے تو مجھ سے مانگتا ہے ممہ دے دو ممہ دے دو پھر میں اس کے موں میں ہتھوڑا سا ڈال دیتی اور پھر شانت ہو جاتا ہے اب اس کو اتر ہی نہیں سکتا ہے میرے سے پھر میں اس کو ادھر ادھر سیلف پر بٹھا کے ادھر ادھر کر کے کام کرتی رہتی ہوں ادھر ادھر سے پر کیا ہوتا ہے ایک بار پھر ایسا پریشان کر دیتا ہے کہ مجھے سب کچھ ہی چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو دیکھیں پھر میں نے فٹا فٹ سے دال چڑھا دی تھی اور چائے میں بھی سب کچھ ڈال دیا تھا ادھرک نہیں ڈالی تھی ادھرک کھون دی ڈالی اور اس کو بگل میں بٹھا رکھا ہے اور بڑے بیٹے کو بھی میں نے بلا لیا تھا ویسا دو کھیل لاتا پھر میں نے بلا لیا تھا کیونکہ کبھی کبھی نظر ہٹ جاتی ہے بچے سے تو کہتے ہیں نظر ہٹی اور درگھٹنا گھٹی تو اس لیے نا اور وہ شیطان بھی بہت ہے اور کیچر میں ہے کبھی کچھ ڈچ کر لے گرم ورم ہوتا ہے اور اس لیے میں جلدی سے چاہتی ہو نا کہ وہ نہ آئے لیکن وہ آتا ہی ہے وہ نہیں مانتا ہے تو کیا ہی کریں تو میں نے سب کے لیے دو دو پیس کر کے نا رس نکال لیے کیونکہ دو سے زیادہ کوئی کھا نہیں پاتا پھر تو اس لیے دو 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 کر کے نکال لیے تھے آپ کو پتا ہوگا نا ہزبن کی شاپ ہے نیچے تو وہاں پہ ایک لڑکا بھی رہتا ہے تو اس کے لیے بھی نکال لیے وہ ہمارے گرمت اب چائے پانی کھانا پینا سب کھاتا پیتا ہے تو اس کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے پھر دیکھو اس کو میں نے رس لے کی بٹھا دیا تھا اور بڑے بیٹے کو لگا دیا تھا کہ تم دیکھے رہنا ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں پھر میں نے جلدی سے نا اپنے چائے چھان کے پھر سب کو نیچے سرف کر دی جا کے کیونکہ مجھے آگے کا کام کپریٹ کرنا تھا پھر ان دونوں نے اتنی شیطانی کر لی تھی کہ مجھے آگے کوئی بھی کام نہیں کرنے ہی دیا جلدی جلدی سے میں نے کسی طریقے سے کیا تھوڑا مڑا پھر ان دونوں کو نہلانا تھا تو میں لے آئی میں نے کہا تھوڑا سا نہلا دیتی ہوں اب ان دونوں کی شیطانی دیکھیں جو بھگوان لوگ نے شیطانی کی ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں پھر میں کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ ان دونوں بہت پریشان کر رہے تھے یہ نیکسٹ مورننگ کی ویڈیو ہے ویڈیو اتنا اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا آپ لوگ کو دکھا دیتی اتنا تھنڈا 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 بہت مجھا آ رہا تھا اور پھر میں نے دھیان دیا کہ میرے لپس کے پاس تھا ایک دانہ نکل گیا ہے بہت پین ہو رہا تھا اور دیکھیں نا بارش ہو رہی تھی اور ویڈیو اتنا اچھا تھا تھنڈا تھنڈا کہ میں کیا ہی بتاؤں مورننگ میں کوئی اٹھا ہی نہیں بہت دیر تک سب سوتے رہے ہیں میں اٹھی کیونکہ دودھ والا آیا تھا اور ویسے میں اٹھ جاتی ہوں تو فرینڈز میری یہ چھوڑی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجئے گا با بائی